اسلام علیکم تو میرا نام موسیٰ حفیظ ہے تو شاید افریتی جو ہے انہوں نے بابر آزم کے بارے میں گفتگو گیا ہے اس وقت ہم سب لوگ کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے انڈیا میں لینڈ کر چکی ہے تو کچھ عرصہ پہلے ہر کسی کو جس کسی کو یعنی خبروں میں نیوز میں آنا ہوتا تھا بابر آزم کے علاوہ بیان جائے سے محمد آسف جو ہے جو ہے خبروں اور سرخیوں میں لگی رہے ہیں کچھ عرصہ کیونکہ انہوں نے بابر آزم کے علاوہ بیان دے جیا تھا تو شاید افریتی نے کہا کہ بابر آزم ہمارے کمپٹن ہیں ان کو سپورٹ کریں میرا بھی خیال ہے اس وقت جو ہے نا انہیں سپورٹ کرنا چاہیے جیسی جو پرفارمس آتی ہے ورلڈ کے بعد اس پرفارمس کو ویڈ ویڈ کیا جائے بابر آزم اچھے کپٹان ہے یعنی شہد آف غان کو پورا ان سارے کلائنگ کو نو نو میچز پورا مکہ دیا جائے اگر یہ پرفارمس نہیں کرتے پھر ان پر بات کیجئے اس سے پہلے تنقید نہ شروع کر دیں اب جو لڑکے ہیں ان تنقید میں سپورٹ کریں ان لڑکوں نے ورلڈ کپ جتا ہونا تو یہی لڑکیاں اگر ہر آڑھا آئیں گے تو یہی لڑک Bengis کی اٹھے سپورٹ کریں امید اچھی کی جائے جائے کی لڑکے لڑکے پرفارم کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گی کہ پھرانیوں سے امید نہیں لگا نہیں جب امید لگاتے ہیں یہ دنم سے گھ جائے جیسے اضافت پرفارمس ہیں بہت امیل تھی انہوں نے اچھی پرفارمس نہیں دی اب امید نہیں ہے بہت بھی ایک خوپ ہے کہ ا پرفارمنس شاید دے دیں تو پاکستان شاید اچھی پرفارمنس دے دیں جب پاکستان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ڈلیور نہیں کرے گا تب وہ اٹھا اور ڈنیل پرفارمنس دے دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کا سٹارٹ کار سے وام اپ میچز ہیں نیوزلینڈ کے ساتھ تو آپ دیکھتے ہیں باکستان اپنی جو ورلڈ کپ میشن کا آغاز کرتا ہے کہ ایسے کہتے ہیں کہ اچھے تو برکا کو پروپر جو محجب باکستان کا نیدرلینڈ کے ساتھ وہ ہے دیس کو اسے لنکا پھر پندرہ کو پاک بھارت ٹاک رہا ہے آپس میں